نمشکار دوستو آج کی کریم کی نیوز آپ کو ہلا کر رکھ دے گی دریندگی کی ایک ایسی واردات سامنے آئی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ایک چالیس سال کے سکش نے تیس کشوروں کو اپنی حوث کا شکار بنایا ہے یون شوشن کا یہ معاملہ سوشل میڈیا پر سرکھیاں بنا ہوا ہے اروپی ان کشوروں کے ساتھ گندہ کام کر کے ان کی ویڈیو بناتا تھا اور وائرل کرنے وہ جان سے ماننے کی دھمکی دے کر بار بار ان سے گندہ کام کرتا تھا یہاں کشوروں کو کوڈ رنگ میں نشیلی دیوہ ملا کر پلاتا تھا اور بے ہوش ہونے کے بعد انہیں کمرے میں لے جاتا تھا جہاں وہ ان سے دشکرم کرتا تھا معاملے کا خدا ساتھ تب ہوا جب ایک کشور اس کے پاس جانے سے انکار کر دیتا ہے اور اروپی اس لڑکے کی ویڈیو وائرل کر دیتا ہے معاملہ اوجاگر ہونے کے بعد پیڑیت لڑکے کا پریوار پولیس کے پاس شکایت ارج کرواتا ہے معاملے کی چھانبین کے بعد پولیس نے جب سچ گھنگالا تو پولیس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی چھانبین میں پتا چلا کہ اروپی نے ایک نہیں بلکہ تیس کی شوروں کے ساتھ بلیک مل کر گندہ کام کیا ہے پولیس نے معاملے کی جانچ کے بعد اروپی کو گرفتار کر لیا ہے اروپی کے گھر سے تلاشی کے دوران ایک موبائل برامد ہوا ہے جس میں سے اشریل ویڈیو ملنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے دوستو یہ معاملہ میرٹ کے سرورپور کے ایک گھاو کا ہے گھاو میں گھٹنا کے بعد محول گرم آیا ہوا ہے اروپی اجیت گھاو میں ہی پرچون کی دکان چلاتا ہے اروپی نے اپنے گھر کے کمرے میں ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا جس میں یہ شریعت سمند بنانے کی ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا اروپی نے ان ویڈیو کو دکھا کر پیڈیتوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور رقم بسولی ان میں سے ایک یوک نے رقم دینے سے انکار کیا تو اس کی ویڈیو اجیت نے وائل کر دی تھی پندرہ اگست کو اروپی کے خلاف شکایت دی گئی جس کے بعد انیس اگست کو اروپی اجیت پر ایف آئی آر درج کی گئی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اجیت فرار ہو گیا تھا پولیس نے منگلوار کو اجیت کو باگ پت روڑ سے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد کوٹ کے سامنے پیش کیا اروپی کو کوٹ نے جیل بھیجا ہے وہیں اروپی اجیت نے اپنے موبائل کا ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا برامت موبائل فون کی جانچ میں پولیس کو جیادہ کچھ نہیں ملا ہے ایسے میں پولیس اب اروپی کا موبائل فون پورنسنگ جانچ کے لیے لے بھیج رہی ہے اس کے بعد ہی ڈیلیٹ کیا گیا ڈاٹا ریکوار کیا جائے گا اور اروپی کے خلاف ثبوت مل سکیں گے گھور طلب ہے کہ آج کل لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی سرکشت نہیں ہے کم عمر کے لڑکوں کو حوث کا شکار بنایا جا رہا ہے سمیہ کی مانگ ہے کہ ایسے وحشی درندوں کے لیے ساوتھ کو یہ جیسی سجا کا پراؤدھان ہونا چاہیے اروپ ثابت ہونے پر اروپی کو یدی موت کی سجا سنائی جائے تو سماج میں ایسی گھٹنائیں گھتم ہو سکتی ہیں انیتھا ایسے ہی یوک چوتیاں بلدکار اور دشکرم جیسے قرطوں کا شکار ہوتے رہیں گے دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے بھارت سرکار کو ایسے گھنونے اپرادوں کے لیے کیا قانون بنانے چاہیے آپ بھی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیں تاکہ سرکار تک جن جن کی آواز پہنچ سکے